بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وشعر ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل وشعر ان محمدًا عبد ورسول صلی اللہ علیہ وعلى آلیہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمًا کثیرًا الی امی الدین ثم اما بعد هو اللذی ارسل رسولہم بالہدہ ودین الحقی لیوظہرہو عردین کلی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا لیوظہرہو عردین کلی تاکہ تمام عدیان پر وہ غالب آجائیں چاہے کافروں کو برا لگے چاہے مشریکوں کو برا لگے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ اللہ کا دعویٰ بلکل برحق اور سچ ہیں تو اسی تعلق سے ہمارک پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی اوپر جو ذلت اور رسوائی اور مغلوب ہیں اس کے کیا سبب ہیں اور کس طرح وہ واپس عروج اور غلوہ اور فتح حاصل کر سکتے ہیں اسی کے تحت جہاد کے بھی حکام ذکر ہوں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے مسلمانوں کو جب عروج اور غلوہ حاصل ہوا تھا وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے تھے اس پر ایمان لاتے تھے قربانیاں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ تمام چیزیں عطا فرماتا تھا لیکن اس کے بھی مختلف مفاہم لوگوں نے گمراہوں نے پھیلا دی ہیں جس کی وجہ سے جہاد جیسا پاکیزہ جو عمل ہے جو امن عالم کی زمانت ہے اسے جوہے تشرید گردی کلے پر لگ گیا ہے اسے ہر کوئی جوہے نشانہ بناتا ہے اور جوہ چاہتا ہے اس کی اپنی تشریف کر کے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہوں اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُّثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس کے وضلے میں وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا جمع دے گا کافروں کے مقابلے میں نہیں ڈگ مگائیں گے تم کامیاب ہو جاؤ گے تمہیں طاقت اور مضبوطی ملے گی قوت ملے گی تو آپ سوچیں گے کہ اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے اللہ کی ہم نعوذ باللہ احتیاروں کے ذریعے مدد کریں ہم اللہ کو کچھ دیں اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے وہ تو خود سب سے زیادہ طاقتور ہے اور مدد کرنے والا ہے اللہ قوی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ القوی المتین ہے بہت طاقتور ہے زبردست ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے اللہ کے دین پر چلنا اس کی مدد و نصرت کرنا اس پر امان لانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اس کے بدلے میں شیخ علبانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے انسانوں سے مومنوں سے مسلمانوں سے کہ ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے انصر کم وہ تمہاری مدد کرے گا تو ہم جو ہر جگہ مغلوب ہیں زلیل ہیں اور اسی طرح چلے آ رہے ہیں دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دعویٰ کرتا ہے ان اللہ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے یا پھر دوسری چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں اپنے صحیح اقیدے ایمان وغیرہ سے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے نہیں بچ رہے شیف سے وعدات سے گناہ سے تو یہ بات سچ ہے یا وہ بات سچ ہے صحیح بات یہ ہے کہ دوسری بات سچی ہے کہ ہمارے ہی اندر کو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے بلکہ کر کے بھی دکھایا ہے ہمارے سامنے روشن وثالے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی پیروی کرنے والوں کی تمام جہان میں وہ عزت والے رہے غالب رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہی آلہ رہو گے غالب رہو گے اگر تم مومن ہو یہ دعویٰ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کا سچا ہے یا تو ہم مومن نہیں یا پھر یہ بات صحیح نہیں بات تو صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی پھر ہمارے ایمان میں کوئی مسئلہ ہے اس کا طلب پھر اس کی اصلاح کی جائے سب سے پہلے لڑنے سے بھی پہلے جہان سے پہلے اس کی اصلاح کی جائے جس طرح سنت اور صیرت سے ثابت ہے جہاد ہوتا کس کے لئے ہیں یعنی مسلمانوں کی جو پستی کا سب سے بڑا ثباب ہے ان کے ایمان اور عقیدے کی خرابی جس کے لئے آپ دیکھتے ہیں ہم کتابیں لکھتے ہیں ہمارے علماء کتابیں لکھتے ہیں درس ضرورت بیانات دیتے ہیں اس کانفرنس میں بھی ہم بار بار اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب تک ان کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا ان کی مدد و نصرت نہیں ہوگی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جب دعوت دینا شروع کی یا جب کفار و مشرقین تھے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام نازل ہوا ہی نازل ہوئی تو یہی توحید کی دعوت دی گئی اور شر سے انہیں رکا گیا سب سے پہلے جس کے دلائل آفن چکے ہیں کہ سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائیں یہاں تک کہ پورے مکی دور میں اسی کی دعوت دیتے رہے دیعات اور دیگر حکام عبادات کے تفصیلی حکام اور معاملات کے تو وہ باز میں اور مدینہ کے دور میں نازل ہوئے تھے کیونکہ یہی بنیاد ہے یہ جو کلمہ توحید ہے اس کو سمجھنا اس کا فہم حاصل کرنا اس کی مخالف باتوں سے بچنا تب جا کر وہ آپ کو ایمان اور قوت ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے آپ مقابلہ کر سکیں گے کفر و شرک کا اور کافروں کا ابو طالب جو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ تھے کافی آپ سے محبت کرتے آپ کا دفاع کرتے آپ کی مدد کرتے مسلمانوں کو بچاتے لیکن آخر تک وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے ان کے باز باز ابو جہل اور دوسرے لوگا اشراعیت کی اپنے بتیجے کو سمجھاؤ اس کو روک لو کیا یہ لا الہ الا اللہ کی توحید کے دعوت دیتا ہے اس کا مطلب ہمارے معمودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہماری اکلوں کو بے کو سمجھتا ہے خاندانوں میں لڑائیاں کرواتا ہے باپ بیٹے میں فلا ایمان لیایا فلا نہیں لیا اس کی بات کسی نے مانی کسی نے نہیں اسے روکیں تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں قوم کی دشمنی مول لیتے ہو یہ تمہارے خاندان کے لوگ ہیں ان کے معمودوں کو برا بھلا کہتے ہو اور یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو تو انہوں نے تمام چیزیں سنی تحمل تھے اور کہا کہ میں تو ان سے صرف ایک کلمہ کہتا ہوں اگر یہ کہے لیں تو کیا ہوگا اس کے بدلے میں ان کو روم اور فارس اتنی بڑی طاقت تھی عرب بھی اس سے ڈرتے تھے یعنی وہ اسالے جس طرح سپر باہر ہوتی ہیں آج امریکہ اور فلانا فلانا کہ وہ جو ہیں تمہیں ضلیل ہو کے جو ہے جزیہ دیں گے تمہیں اخراج دیں گے ضلیل ہو کر تمہیں پیسے دیں گے اپنی جان بچانے کے لئے اتنے تم ذاکت وار ہو جاؤ گے اور عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں جو جسرے سے لڑتے ہیں جسرے سے بڑھائی چاہتے ہیں کہ سارے میرے نیچے ہو میں سب سے اوپر ہوں وہ بھی تمہارے انڈر میں آ جائیں گے سارے تمہارے قابو میں تو انہوں نے کہا بیعبی کا ایک کلمہ کہہ رہی ہے تمہارے باپ کی قسم ایک کیا دس کلمہ کہو ہم کہنے کو تیار نہیں جائے بس کے بدلے میں یہ چیزیں ملیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کیسے ہو کے عبادت کے لائق نہیں تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے اسی فضول بات کے لئے تو نے ہمیں بولایا تھا وغیرہ اسی کے لئے تو وہ کہتے تھے اجعلالالعالیہتا الہم واحدا انہذا لشن اوجاب کہ سارے محبودوں کا ایک محبود ہوناتی ہے بڑی عجیب و غریب چیز ہے ہم یہ نہیں مانتے وہ سارے جو بڑے لوگ تھے تکبر میں بھرے ہوئے وہ چلے گئے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہ یہ چیز ہم نہیں مانتے اس کے پیچھے کوئی اور میاں دور اراد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دوسری حضیث میں کہ میں ان سے صرف ایک کلمہ کا مطالبہ کرتا ہوں جو اپنے چاچھا پر بھی میں نے پیش کیا تھا اگر یہ مال لیں تو جو ہے تملک العرب والعجم عرب والعجم کے مالک بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نسرت آئے گی اور صحابہ نے بھی محریسی پر توجہ دی اور وہ واقعی بن گئے عرب والعجم انہوں نے فتح کر لی اور رحمہ پارس کو شکست دی چنانچہ یہ توحید کا عقیدہ صحیح کرنا شکر سے بچانے یہ بنیاد ہے آپ کی آپ کے جہاد سے بھی پہلے لوگ کہتے ہیں سب عقیدے اگر وسیع بتاتے رہتے ہو مسلمان جگہ جگہ مر رہے ہیں غذا میں مر رہے ہیں فلانا تم لوگوں کو وسیع پڑی دی جاؤ وہاں پہ لڑو یا جو لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دو نکلو کچھ بھی کرو ایسا نہیں ہے توحید کی دعوت کو اور علم کو پہلے تحیح کرنا لوگوں کے اندر یہ ضروری ہے ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی مدد ہم اپنے زورے بادو پر مومن تھوڑی سر بھروسہ کرتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اللہ تعالیٰ نے تو جو فرشتے بھیجے تھے مدد کے لئے صرف خوشخبری کے لئے وہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے اصل بات یہ ہے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ حِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے سب پر غالب ہے حکمت والا ہے اِنْ يَنصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْضُلُكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اگر وہی تمہاری مدد چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے تم اللہ کو ناراض کر کے اس کے شرک کر کے امید رکھتے ہو کہ تمہاری مدد ہے کبھی نہیں آئے جب ہی وہ صحیح لوگ ہیں صحیح عقیدیں منج پر ہیں مولماء ودائیان جو اس نازک موقع پر بھی مسلمانوں تکلیف میں مبتلا ہوں جہاد کی ضرورت تو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو ہو سکتا ہے بلکہ یقین مسئیبت ہی ہمارے اپنے عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے آئی ہے جب مسلمان جو ہے دیگر گناہوں کے ساتھ شیخ میں پڑ گئے تو پھر جگہ جگہ مخلوب ہو گئے ہیں وہی یہود و نصارہ والے عقیدے ہیں قبر پرستی تم نے اپنا لی جن کے ہاتھوں سے ہیل ہو رہے ہیں تمہارے اور ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہ رہے ہیں تو پھر کس بنیاز پر تمہاری مدد ہو اور ان کی نہ ہو کوئی جو ہے قبر لٹا کے پوجھ رہا ہو پھر بس بدھ کو اٹھا کے پوجھ رہا ہو اور تم کہوں کہ اس کی مدد نہ ہو اس کی مدد ہو اس کے مقابلے میں یہ تو نہیں ہو سکتا بس معروضات الگ الگ تم لوگوں نے بنا لیا ہے گڑ لیا ہے چنانچہ آپ دیکھیں شروع اسلام میں بھی اسی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع کیا اصلاح ہوئی آخر میں بھی یہی چیز کام آنے والی ہے چنانچہ جب یہودیوں کے خلاف آج کہا جاتے ہیں یہودیوں کے خلاف جہاد کرو نکلو تو یہودیوں سے مسلمان لڑیں گے صحیح بخاری وسلم وغیرہ کی حدیث ہیں آخری وقت میں مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے اور یہودیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ختم کر دے گا تیز نیس مسلمانوں کے آہتوں یہاں تک کے پتھر اور درست تک بولے گے میرے پیچھے یہودیے پکڑو اے مسلمان اے اللہ کے بندے سے مارو ختم کرو قتل کرو تو یہ تو مدد نصر اللہ کے جانب سے آنی ہے شیخ ابن حسیمین رحم اللہ بہت پیارا نکتہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے لوگ ہیں وہ عرب قومیت کے نام پر جو ہے فلسطین اور اسرائیل وغیرہ کے مسئلے کی بات کرتے ہیں یا دوسرے لوگ وہ اسلام کے نام پر اسلام عقیدہ توحید اللہ کی عبادت اور شرط سے پاک عبادت اس کے بیس پر بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو صرف جو ہے اپنی وطنیت اور عرب قومیت وغیرہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے اور جو اس کی لئے جو ہے وہ حریت کی جنگ عدادی کی جنگ وغیرہ رنے کا نام دیتے ہیں اس کو بہت سے لوگ جہاد سے جو ہے کنفیوز کرتے ہیں غلط سے ان کے مثلا جی جو شیخ یاسین وغیرہ تھے حماس کے بڑے لیڈروں تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتیوں سے یعنی حالانکہ ان کا دین شرک پہ مبنی ہے تو مشیخ سے تکلیف ہونی چاہیے اس سے نہیں ہے ہم تو بھائی بھائی ہیں ہم دونوں وہ اہلے کتاب مسلمان میں کوئی تکلیف نہیں ہے ساتھ رہتے رہیں یہ ہمارے ملک اور وطن کی بات ہے میرا بھائی بھی مجھ سے لے لے گا ہم مسلمانوں میں اس سے لڑوں گا ہم دین اور شریعت وغیرہ اس کی لئے تو نہیں لڑ رہے ہیں تو اس سے لوگوں کی کہا مدد و نصرت آنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو آپ یہ دیکھیں شیخ فرماتے ہیں کہ وہ جو پتھر ہیں اللہ تعالی جو بتا رہا ہے درفت و پتھر کہیں گے میرے پیچھے یہودی ہے تو وہ کیا کہیں گے اے عربی اے پاکستانی اے فلانا آؤ میرے پیچھے جو ہے یہودی ہے اس کو مارو نہیں وہ کہیں گے یا مسلم اے مسلمان اسلام کا نام اور اسلام کی بنیاد کیا ہے لا الہ الا اللہ ہے توحید ارکانی اسلام میں جسو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرا وہ کیا پکاریں گے یا عبداللہ اے اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے بندے نام ہوں عبدالرسول عبدالنبی عبدالحسین اس قسم کے لوگ ہوں جو یہ اس قسم کے نام رکھتے ہیں عطا محمد اور فیرزتہ انہوں نے دیا ہے تو وہ کہاں سے ان کے مقابلے میں لوگ کے لڑنے والے بن سکتے ہیں یہ تو مومنین اور توحید والوں کے لئے اللہ سمجھ کے جانب سے مدد و نصرت ہے شروع اسلام میں بھی پہلے نبیوں میں بھی بعد کے جو ہے صحابہ اکرام بات کے لوگوں میں بھی اور قرب قیامت کا جو میں نے ذکر کیا اس وقت بھی انہی کی مدد ہونی ہے اور اسی بنیاد پر ہونی ہے آپ دیکھیں ایک اور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک قیامت کے قریب اس سنتنیہ کا جو شہر ہے مسلمان اسے فتح کریں گے ادھر اللہ کی توحید اتنی عظیم چیز ہے کہ احتیاروں سے بڑھ کر اس کی طاقت ہے تو کہاں ان کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی و لا الہ الا اللہ اللہ اکبر توحید کا نعرہ بلند کریں گے مومنین موحدین پورے شہر کی ایک سائٹ گر جائے گی واپس سے یہ کہیں گے دوسری سائٹ گر جائے گی تیسری بار کہیں گے شہر کا دروازہ کھل جائے گا پورے شہر کو فتح کر لیں گے اتنی عظیم چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید اللہ رب العزت کی توحید وہ تو ابابیلوں تک سے کام لے لیتا ہے اپنے گھر کی افادت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طاقت میں تو کوئی کمی نہیں اپنے تمہارے رب کے لشکروں کو رب سبحانہ وتعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تمہیں ضرورت ہے کہ اپنے عقید ایمان کو صحیح کرو اسی لیے ہم اس کی اصلاح کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں حالات کتنے بھی مشکل ہوں کتنے بھی کٹھن نازک ہو مشکل حالات ہیں سارے اختلافات بھول جاؤں وہ جو شرک کر رہے کرنے دو جو صاحبوں کو گالیاں دے رہے دینے دو جو قبروں کی پوجہ کر رہے جو وحدت الوجودی خلولی صوفی بس آ جاؤں اور لڑکے مل کر لڑتے ہیں کافر و خلاف کی بنیاد پر ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے لوگ جتنے جمع ہو جائیں وہ سمندری ریلے میں آنے والی گھاس کی طرح کوئی حصیت نہیں رکھتے وہ بڑکے ختم ہو جانے والے ہیں آپ دیکھیں جب غزہ وحد میں مسلمانوں کے لیے اس میں بڑے ازباق ہیں کہ جب کافروں نے پلڑ کے حملہ کیا تھا مسلمانوں کی ایک قضائی کی وجہ سے تو بہت زخم اٹھانے پڑے تھے مسلمانوں کو اور بہت سے شہید ہو گئے تھے انہوں نے کہا ہم نے بتلا لے لیا ستر شہید ہو گئے زخمی ہو گئے تو اس وقت بھی جو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر جو ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آواز نہیں آئی حالکہ یہ عمر اور ابو کر چھپے ہوئے تھے پیچھے ٹی لے کے یہاں پہاڑی کے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جواب دینے سے منع کر دیا ان کو اور پھر جو کہا کہ قحافہ کا بیٹا وہ کر ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا عمر بن خطاب کا کہا خطاب کا بیٹا ہے وہ بھی کہا جواب نہیں دینا ان کو تو اپنے لئے کوئی غیرت نہیں اور اتنے نازک مرنگلے میں کہ وہ واپس سے آکے عملہ کر کے ہمیں بھی ختم کرتے ہیں کتنا نازک معاملہ ہے لیکن جب اس نے شرکیہ نعرہ بلند کیا کہ ہم نے ان سب کو ختم کر دیا اور پھر کہا حبل کی جے ہو جو ان کے حد تھے بڑے بڑے اس کی جے ہو اور ان کے نعرہ اس نے جب بلند کیے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کو جواب نہیں دیتے ہیں وہ ان خطاب کو کہا کہ کیا جواب تم کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکن اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے تو شرک کی بات کو اتنے نازک مرحلے میں بھی آپ نے برداشت نہیں کیا اسی کیلئے تو جہاد ہے اللہ سمعہ تعالی کی توحید کے لئے کہ اللہ سمعہ تعالی ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اللہ سمعہ تعالی اعلا وعجل اللہ تعالی اس سے بھی عالی اور بلند ہے جن کے تم نعرے بلند کر رہے ہیں یہ تو زمین میں تمہارے گڑے ہوئے ہیں ایک جو ہے شخص آیا صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں رعایت ہے اس نے جب مسلمانوں کی جنگ بھی ہو رہی ہے سامنے جہاد چل رہا ہے اور بندوں کی کمی بھی ہے ضرورت بھی ہے کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کرے تو ہم اسے اپنے ساتھ ملا لے لو کہتے ہیں اتحاد کرو اور لڑو تو اس نے کہا کہ میں آپ کے حق میں لڑنا چاہتا ہوں ان کافروں مشروعوں کے ساتھ کیا میں پہلے اسلام لے کر آؤں ایمان توحیل لے کر آؤں یا پھر میں پہلے جا کے ان سے لڑوں آپ نے کہا پہلے اسلام لے کر آؤ پھر جا کے لڑنا چاہو تو لڑو اللہ کی رام تو وہ اسی وقت اسلام لیا گیا اور اسی وقت قتل بھی ہو گیا اسی وقت شہید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے عاملہ قلیلاً عوجیرہ کثیراً بہت چھوٹا سا عمل کیا اور بہت زیادہ عجر پایا تو حالکہ اتنا نازم مرالہ تھا ابھی لڑو جلدی جاؤ بعد میں دیکھتے ہیں ابھی تو مسلمانوں سے پریشانی دور ہو کہ پھر اس کو اسلام کی میں دعوت بتاؤں سمجھاؤں توحید سکھاؤں نہیں اس لگ بھی اتنے بھی نازم موڑ اور مرحلے پر ہم توحید بیان کرتے رہیں گے کیوں نہیں جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے فوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ حرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کو لپیٹ لیا ضویہ لیالعرض میرے لئے زمین کو لپیٹ لیا فرائت و مشارقہ و مقاربہ میں نے اس کے مشرق مغرب سب دیکھ لیا یعنی چھوٹا کر کے دکھا لیا جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کو ایک گلوبل ویلیج کہتے ہیں چھوٹا تا گاؤں اللہ سبحانہ تعالی تو ہر چیز پر قاضر ہے اور جتنا اللہ تعالی نے لپیٹ کے دکھایا تھا زمین کو ادھر ادھر تک میری امت کی حکومت ہو جائے گی اور مجھے جو ہے سرخ اور سفید خزانے بھی دکھائے گئے روم و فارس کے کہ اس پر بھی آپ لوگ قابض ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے فاتح بن جائیں گے پھر میں نے اپنے رب سے دعا کی اپنی امت کے لئے مانگا کہ امت میری کہت سالی جبارش نہیں ہوتی کھیتیاں نیوکتی لوگ مر جاتے ہیں اس سے پوری کی پوری امت ختم ہو جائے ایسا نہ ہو جس طرح پچھلی امتوں میں ہوتا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے وہ دعا قبول کی دوسری دعا کی کہ ایسا دشمن میری امت پر مسلط نہ ہو جائے باہر سے مسلمانوں پر مسلمانوں کے ملک پر جو ان کا جڑ سے خاتمہ کر دیں یعنی اسلام اور حسان بلکل ہی ختم ہو جائیں تو اللہ تعالی نے یہ دعا بھی قبول کی اور فرمایا کہ چاہے من فی اقتاریہ اس دنیا کے چاروں کونے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب مل کر جس طرح نہیں کہتے عالمی اتحاد دشگردی کے خلاف لانا اور مختلف نیٹوں کی فورسز وغیرہ لوگ کہتے ہیں ساروں طرح سے جماع بھی ہو جائیں وہ جڑ سے ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی تیسری دعا یہ کی کہ وہ آپس میں نہیں لڑیں تو اللہ تعالی نے یہ دعا قبول نہیں کی اور کہا یہ آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کو ماریں گے ایک دوسرے کو بھی قیدی وغیرہ بنائیں گے آگے اس آجیز میں فرمایا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرقین سے جا کرنا مل جائیں فی اتم من امتی یعنی اکو الہ المشرقین مشرقوں سے جا کر مل جائیں گے اور یہاں تک کے واپس ہے لات منات عزا ان کی عبادت شروع کر دیں گے دیکھیں چاروں طرف سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں ختم کر دیں گے مسلمانوں کو ایسا نہیں ہے اللہ نے یہ زمانت دی گئے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن جس جس سے بچنا ہے بتایا گا انکریب کہ یہ شرق اور غد پرستی یہ مسلمان شروع کر دیں گے اس وقت بھی اسی چیز کو مسلمانوں کی کمزوری کا سبب بتایا گیا ہے اور انکریب میری امت میں بہت بڑے جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے سب کہیں گے کہ میں اللہ کا حصول ہوں یعنی نبوت کے دعویدہ وہ دجال ہیں اور میں خاتم النبیین یعنی توحید کا اور ختم نبوت دونوں عقیدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے اور فرمایا آخر میں کہ وہ اس حدیث میں بھی ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اس کا ساتھ چھڑنے والا اس کی مخالفت کرنے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے اسی مسلمان کی روایت ہے تو دیکھیں تینوں چیزیں اس میں کہ شرک سے روکا گیا ہے امت کی ذلت کا سبب یہ بتایا گیا ہے کافر چاروں طرف سے بھی آ جائیں وہ ختم نہیں کر سکتے لیکن سبب یہ ہے مسلمانوں کی کمزوری کا ان کو توحید اور دیگر اکائز کی پرواہ نہیں ہے اس کے باوجود امت کا ایک چھوٹا گروہ ہے جو بتاتا رہے گا لوگوں کو کہ اپنے عقیدے سے ہی کرو اپنے عقیدے سے ہی کرو تاکہ کافروں کے غلوے سے نجات ملے تمہیں یہ ذلت وغیرہ تمہارے اوپر سے ہٹ جائے یہ دور ہو جائے اسی طرح توحید کے ساتھ ساتھ سنت کی اتباہ کرنا صبر کا مظاہرہ کرنا ایمان میں مضبوطی اور تفرقہ بادی نہیں کرنا مل کر متحد ہو کر دشمان کا مقابلہ کرنا اختلاف نہیں کرنا یہ سارے اسباب ہیں کافروں کے خلاف جہاد میں مسلمانوں کی فتح کے نصرت کے اور یہ سب اسی بنیاد پر آتے ہیں آپ علم حاصل کرنے سے یہ عقیدے کا سمجھیں آگے بتائیں پہنچائیں تب جا کر آپ کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی غزوہ خود کے کتنے مثالیں بار بار ذکر کرتا ہیں کہ بعض صحابہ جن کو کہا کتیر انداز وہاں پر ایک دستہ کھڑا کیا کہ جو بھی ہو چاہے لوگ ہمیں مارے ہیں پرندے ہمیں کارڈ کھائیں وغیرہ ہماری لاشوں کو پھر بھی تمہیں ادھر سے نہیں اترنا ہے وہ اپنا جو مہرچائے وہ سمال کے رکھنا ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو ہم جید گئے ہیں آتے ہی فتح مل گئی ہیں مال غنیمت لٹ رہے ہیں تو دنیا کی اس میں بعض لوگ انہوں نے دوڑ لگائی قرآن میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا نقشہ کھیچا ہے پورا تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی زخمی ہوئے شہید ہوئے کتنی تکلیف اٹھانے پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی چھوٹی سی مخالفت اپنا اشتہاد رہتے ہوئے کرنے سے ہم آیت میں جو ہے بدعات اجاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمال نہ کریں اس کی پروانہ کریں اور سمجھیں اللہ کی مدد و نصرت آئے گی نہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى يُعْتُلْ جِزْيَةَ عَيْنْ يَدْيُونَ سَاغِرُونَ کہ اہلِ کتاب کافر مشرقوں سے لڑو جو اللہ رسول کو نہیں مانتے ان کے حلال آرام کو نہیں مانتے جو اہلِ کتاب ہے یہود و نصارہ یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے زلیل ہو کر وہ تمہیں جزیہ دیں پیسہ دیں اپنی جان بچائی کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخالفت کرتے ہیں تو یہاں تو ہمیں ہم مخالفت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقائد میں معاملات میں عبادات میں اور سمجھیں اللہ کی طرف سے مدد ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس میں ہمارے لئے بہت بڑے ازباق ہیں فرمانے باری تعالی ہے وَعَاتِو اللَّهَ وَرَسُولَ یعنی اس جہاد کے موقع پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطعاد کرو ساتھ پہ ہو سکتا ہے سب ایک ہوں تب جا کر وہ ایک ہو سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں فتف شلو فتف شلو اور تم ہار جاؤ گے وَتَذْحَوَرِ وَتَذْحَوَرِي خُکُم اور تمہاری ہوا کھڑ جائے گی یعنی ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے فشل ہو جائے گا یعنی تم کھڑے ہو کے مضبوط مقابلہ نہیں کر سکتے ہار جاؤ گے گر جاؤ گے فسل جاؤ گے ان کے سامنے ڈٹ نہیں سکو گے وَتَذْحَوَرُ اور سبر کرو اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور فرمایا وَإِن تَذْحَوَرُ اگر تم سبر کرو گے کافروں کے مقابلے میں وَتَذْتَقُون اور تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کی بنیاد ہم نے بتایا کہ اللہ کی عبادت وَعْبُدُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَا اللَّهُمْ تَتَّقُون رب کی عبادت کرو صرف اس کے ساتھ شریک نہ کرو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو اللہ تعالیٰ کا تو کیا ہوگا لَا يَذْذُرُكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا ان کی جتنی بھی عالمی ساتشیں ہیں یعود و نصارہ کافر وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے صحابہ بیٹھ کے یہ تھوڑی سوچتے رہتے تھے اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط اللہ ان کے تمام چالوں کو ان کے عمال کو خود ہی گہرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کی سازش یہ ان کے سر پر بلٹا دیتا تھا ہمارے ہاں جتنے یہ انقلابی جماعتیں اجیاد کے عرب بلاتی ہیں وہ یہی بتاتی رہتی ہیں فلان کی یہ سازش ہے یہودیوں کا فلان ایجنڈا ہے اس نیوز میں پڑھو ان کی اس کتاب میں پڑھو وہ یہ کرنے والے بس ہم یہی پڑھتے رہے ہیں اور پریشان ہوتے رہے ہیں قرآن و سنت نہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے اپنا عقیدہ صحیح نہ کریں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو یہ بنا بھی رہے ہیں سازشیں ان کے سر پر بلٹا دے گا کرتے رہے وہ تو صحابہ اکرام یہ پریشان نہیں رہتے تھے بلکہ وہ اپنے معاملہ اللہ سے صحیح رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان تنصر اللہ ان کی سارے مکرو فریب ان کے سر پر پلٹا دیتا تھا جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اس کی تم پروا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لئے کافی ہے فرمایا ایک تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس پر ایمان لے گا جب وہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کو پاک قرار دے گا ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے شرک سے تو ایمان اور تفرق بادی نہ کرنا سبر سے کام لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر چلنا یہ سبب بنتا ہے مسلمانوں کے عروج کا اور ان کو چھڑنے سے زوال ہوتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرمانی میں یہ باتیں بھی شامل ہیں یعنی گناہوں کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ فواہش منکرات وغیرہ اس کی وجہ سے بھی مسلمان جو ہے ذلت اور خواری کا شکار ہوتے ہیں کہاں میری امت جو ہے سور و بدروں جیسی شکل مسخ ہو جائے گی گانے و جانے بدکاریاں جب ان میں عام ہو جائے گی کہت سالی عام ہو جائے گی وہ اپنے مال سے صدقات ذلقات غیرات جو بنتی ہے ان پر واجب نہیں دیں گے تو کہت سالی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرح سے یہ بھی ازواب ہیں ان سے بڑے ازواب یہ ہیں جن کی نشان دہی صحیح لقیدہ صرفی لوگ کرتے ہیں کیونکہ جو جہاد ہے اس کے ابھی میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بیر بھی کرنی ہے ہر حالت میں جسرہ توحید کو اپناتے ہیں تو جہاد کے بھی اصول و قواعد بتایا ہیں ابھی آپ کو کوئی کہے کہ نماز پڑھو آپ جس طرح چاہے پڑھ دیں کہ بغیر وضو کے میں نماز پڑھ رہا ہوں میری مرضی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے ایسا نہیں ہے آپ کو بتایا جائے گا نہیں بغیر وضو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قبول نہیں ہوتی جتنی چاہے اچھی طریقے سے تم پڑھو اسی طرح جہاد کی بھی شرائط ہیں جو سنت سے ثابت ہیں قرآنی آیات سے ثابت ہیں صحابہ نے اس کا احتمام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جیسا کہ جہاد جو ہے طاقت کی بنیاد پر ہے بلکہ ہر عبادت لا یکلیخ اللہ نفسا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھنے ہی ڈالتا ہے اس کی تیاری کا بقاعدہ حکم دیا ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْكُوَا وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْكُوَا یہاں قوت سے کیا مراد ہے صرف ایمانی قوت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرمایا اَلَا اِنَّ الْقُوَةَ الرَّمْيُو اِدھر قوت سے مراد الرَّمْيُو ہے یعنی تیر اندازی جو دور سے وار کرنے والے احتیار ہوتے ہیں موجودہ دور میں مزائر بھی ہو سکتا ہے جو ہے گن بھی ہو سکتی ہے اس کے ذریعے سے بھی یہ کام لیا جاتا ہے تو تیاری کا حکم دیا ہے پھر ایمان بھی مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے تمہارے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے جان لیا تم میں کمزوری ہے پہلے کہا تھا ایک کے مقابلے میں سورہ انفال کی آئیتیں ایک کے مقابلے میں مسلمان اگر ثابت قدم رہیں گے تو وہ دس کافروں کے پر بھاری ہوں گے پھر اللہ نے اس میں کمی کر دی اس کا طلب طاقت کی کمی کا لحاظ اللہ کے ہاں یہ بات موجود ہے اور یہ سنت سے ثابت ہیں فرمایا کہ اب تم میں سے دو کے مقابلے میں ایک سفر کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جہاد فرض ہوا صحابہ پر وہ مختلف اسٹریجز مراحل میں تھا جب آپ کے باس طاقت نہیں ہیں اور آئندہ جا کر بھی کبھی مسلمانوں کے باس طاقت نہ ہو تو وہ مکہ میں جس طرح آپ کو منع کیا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو بند رکھو لڑائی نہ کرو چھیڑ چھار نہ کرو پنگا نہ لو تمہارے پاس طاقت نہیں ہے جتنے دو لوگ ہیں مثلا ان کو بھی ختم کر دیں گے اپنی طاقت پہلے بڑھاؤ تو دین پوری حکمت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے یہ بے کوفوں کا نام نہیں کہ ایک بندہ ہے اور وہ ہی جا کر ان سے جھگڑا لے وہ مول لے اپنی طرف سے اور پھر اس کو بھی ختم کر آتے اور میں نے بڑی عظیم کارنامہ جان دیا ایسا نہیں ہے دین تو پورا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے حکمت و مبنی شریعت ہے تو جب طاقت نہیں ہے اس مرحلے میں کیا کرنا ہے جس طرح انہیں کہا گیا کہ کفوائی دیا کم واقیم الصلاة و زکاة نماز پڑو زکاة دو ابھی اپنے ہاتھوں کو بند رکھو پھر دوسرے مرحلے میں بتایا کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں فَقَاتِلُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو اب لڑتے ہیں ان کے خلاف تم لڑو اوزینا کے لفظ اسمال ہوئے ہیں ان لوگوں کو وہ اجازت دی گئی جن پر بھی انہم ظلم ہو جن پر ظلم ہو کہ وہ بھی اب اپنا لڑتکتے ہیں اپنے دفاع میں دفاع کے لئے حکم دیا گیا پھر حجرت کی طاقت آئی صاحب آئے تو کہا کہ پھر سب سے لڑتکتے ہیں دین کی دعوت کے لئے بھی یعنی جو پہل نہ بھی کرے ان کے طرح بھی پیغام بیچ کے کہ اسلام لاؤ ورنہ دلیل ہو کے جزیاد دو ورنہ پھر جہاد اور قتال کے لئے تیار ہو جاؤ اور فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ واقعی نہ رہے فتنے کی تثیر کیا ہے یعنی شرق واقعی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لئے ہو جائیں اس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے جہاد کو مشروع کرا دیا قیامت تک وہ واقعی رہے گا قیامت تک باقعی رہے گا اگر ان شرائط کے ساتھ طاقت کی حالت میں کس طرح کرنا ہے کمزوری کی حالت میں کس طرح کرنا ہے بعض لوگ ایسے دعیان ہیں جو جہادی گروپ بناتے ہیں طاقت کو بھی نہیں دیکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں تم ابھی تک مکی زندگی میں رہتے ہو وہ تو شریعت پوری ہو گئی اس وقت نماز زکاة بھی فرض نہیں تھی پھر وہ بھی نہ دیا کرو ایسا نہیں ہے جو چیز استعتاد اور قوت کے ساتھ بندی ہوئی ہے اس کو ہم اسی طرح رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ نہیں ہے اس کو ہم اس طرح ادا کرتے ہیں یہ کیا بات ہے سیرت سے یہ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے کہ کمزوری کی حالت میں تمہیں کیا کرنا ہے طاقت کی حالت میں کیا کرنا ہے اور یہ فہم اپنے طرف سے نہیں لیا صحابہ ایسی طریقے پر چلتے آئے ہیں اور صلی اللہ علیہ نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے جہاد جاری رہے گا دوسری اہم شرط جس کی یہ برواہ نہیں کرتے جو ہم بار بار دکھتے ہیں یہ حکمران جو ریاست ان کا کام ہے یہ کرنے کا آپ کہیں کہ وہ جو ہے نہیں کر رہے ہے یہ کام تو یہ ان کے کرنے کے کامیں وہ مسئول ہیں جس طرح اور حدود نافذ کرنے کے وہ مسئول ہیں یہ کہ اجتماعی کام ہوتا ہے جس کیلئے بڑی طاقت افواج ان کا انتظام سنبھالنا یہ کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امیر تھے بطور امیر بھی تھے لشکر کے جہادی جرنیل اور بڑے بھی تھے اور آپ کے بعد جو ہے خلقہ راجدین بھی یہی کام کرتے رہے عمران خطاب نے وقاعدہ محکمہ بنا دیا یہ افواج ہیں ان کے بندے برتی ہوتے رہتے ہیں وزلتے رہتے ہیں ان کو جہاد پر میں بیشتا رہتا ہوں ان کا یہ طریقہ بنا دیا اور بید المال میں سے جس طرح اللہ تعالی نے زکاة میں ان کا بھی سر رکھا ہے تو ان کو ملتا ہے تو وقاعدہ منظم وفواج وغیرہ آپ نے بنائی یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نے فرمایا کیا ہے جب استلافات ہوں میری سنت پر چلو آپ بھی یہی کرتے تھے امیر اور حکمران کی اطاعت کی بات کرتے تھے جہاد کے موقع پر خصوصی طور پر اور خلفہ راجدین کے طریقے پر چلو وہ بھی یہی کرتے تھے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جہاد چاری رہے گا قیامت تک ہم نے نہیں کہا ختم ہوگا لیکن مسلمان حکمران کے جھنڈے کے تلے ہوگا اپنی طرف سے مختلف جو یہ نجی قسم کی اپنی جماعتیں بنا دیتے ہیں جہادی وغیرہ پرائیوٹ جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے گوریلا کروائیاں وغیرہ جو فاجہ سے زیادہ نقصان پچھاتی ہے تو خود کافروں سے یورپ وغیرہ میں وہاں پر ایسے انقلابی جو تحریکیں وغیرہ ہوتی تھیں وہ اس طرح کرتے تھے دھماکہ کر دو جنگلوں میں چھپ جاؤ فلانہ کر دو بستیاں تباہ کر دو عورتوں مردوں کے بھی کوئی تمیز نہ کرو اور جو پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے ان چیزوں کی کوئی پابندی ہی نہیں کرتے تھے تم نے ان سے سیکھا جیسے لڑنے بڑنے جنگ کرنے کا جو بھی کچھ کرو بغیر کسی حصول قائد ہے کہ اس کا نام جو ہے جہاد وہ یہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ان تمام شرائط کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بہت تک کسی درخ کو نہ جلاو بلڈنگ کو نہ توڑو عورت کو نہ مارو جو عبادت گزار وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے چرچ میں گرچے میں بیٹھے ہوئے ہیں لڑنے والے نہیں ہیں ان کو نہ مارو بچے کے ساتھ یہ نہ کرو یہ سارے اس کو لوگ قوائد بتاتے تھے یہ تو صرف لڑنے اور خون کے پیاسے ہونے کا تو نام نہیں ہے حالانکہ وہ عورتیں بھی مثلا کافروں کی عورتیں کافر ہوتی تھی صرف اس وجہ سے سب کو مار دینا تھوڑی ہوتا ہے جہاد کے بقاعدہ احقام ہے یہی تو اس کا حسن ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران کے تعلق سے اور ان کی اطاعت کے تعلق سے جہاد کے ہی موقع پر فرمایا من عطا عانی فقد عطا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن عسانی فقد عصا اللہ جس نے میری نا فرمانی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی کی ومن عطا الامیر جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی فقط آتا آنی اس نے میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیسے آپ نے ہی تو کہا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی چاہیے اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی آگے فرمایا کہ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةَ امام جو ہوتا ہے جو آپ کا اخمران ہے وہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَبِهِ اس کے پیچھے رہ کر جو ہے جہاد کیا جاتا ہے اس کے سربرائی میں اس کے پیچھے رہ کر اس کے سربرائی میں جہاد کیا جاتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَيُتَّقَبِهِ اس کے ذریعے سے جیسے ڈھال آگے لگائے آپ بچتے ہیں ہتیار سے اس کے ذریعے سے دشمنوں سے بچاؤ کیا جاتا ہے ہمارے اکمران مختلف موالک ہیں جتنے بورے ہوں ظاہر سے بات ہے ان کی افواج ہیں اور ان کی جو مختلف افواج ہیں اور ان کی ترقیہ ہیں ان کی ٹکنالوجیاں ہیں ان کی اتیار ہیں وغیرہ اس کی وجہ سے بہت سارے موالک جو ہیں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جو باز آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ پر عملہ نہیں کرتا آپ کو تحسنیس ختم نہیں کرتا دوسرے ملکوں کی طرح تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے ان کے ذریعے سے بچاؤ کرتا ہے شیخ بدیو دین شاہ راجزی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو جوشیلے نجوان ہوتے ہیں اور پرانوں کو دلیل کر رہے ہوتے ہیں کھڑو کے لدار رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ دلیل پیش کی شیخ بدیو دین شاہ نے رحمہ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بہت سی چیزیں فائدے کی ہمارے لیے لے لیتا ہے کہ دشمنوں سے مسلم بچاؤ جاتے ہیں آپ آج کے ذریعے سے آپ کہاں سے کوئی جمع کر سکتے ہیں دو بندے آپ جمع کر کے فوج کے لیے تیار نہیں کر سکتے ہیں نہ آپ کیاں تیار ہیں نہ چیزیں ہیں نہ کچھ ہیں نہ آپ کو معلومات ہے نہ آپ کو راستوں کا پتہ ہے نہ آپ کو کس طرح کا روائی کرتے ہیں وہ پتہ ہے نہ آپ کو چیزیں چلانے آتی ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ یہ خیر اور بڑا ہی لے لیتا ہے اس لئے کہ جن ناتون یہ دھال ہے آپ کے لیے اسی کو لوگ جو ہے ان کے خلاف کہیں پر بھی کوئی ہو ہم اللہ مثلا کافروں نے کیا ہے مسلمان پر ظلم و ستم تو مسلمان اقواران کو کیوں گالم گلوچ کر رہے ہیں ہم نے کہا کیا یہ کہتے ہیں بے غیرت ہو تم لوگ نہیں جا رہے تو مزدل ہو بس اٹھاؤ پھیک دو یہ کونسی عقل و حکمت ہے اس کام کے لیے تو نہیں رکھا ہوتا ہے یہ تو اپنا دفاع کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے کسی کو باز رکھنے کے لیے مثلا ایٹم بم کے کوئی آنکھیں ہیں کہ وہ تو مارد عورت کافر مسلمان فلانا ایک ملک یا دو تین چار ملکوں کو احضار ختم کر دے گا کہ یہ جائز ہے کافر تو نہیں سوچتے جسر امریکہ نے بم پھیک دی ہے فلانا جبان ہم بھی وہی ہیں یعنی ہم ایک جیسے ہیں کیا نہیں مسلمان کا جو عظیم و شان جہاد اور خوبصورت ہوتا ہے ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے الٹا ہوتا ہے وہ اور جو یہ ظالم تمام دنیا میں ظلم کرتے پھرتے ہیں کافر بے رحم جو ہر جگہ کرتے ہیں اللہ ان کو غارت کرے برباد کرے مسلمانوں کو جو ہے ان کی مدد کرے ان کے غلقے سے بچائے تو وہ تو اس چیز میں تمیز نہیں کرتے آپ تو تمیز کرتے ہیں آپ کے عورت میں یہی تو فرق ہے تو پھر کیوں دین کا نام لیتے ہو یا حوالہ دیتے ہو کہ مسلمان بار رہے ہیں تب اسلام کا نہیں دیکھنے عقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقام نہیں دیکھنے پھر امت محمدیہ کی دعائیاں کیوں دیتے رہے تو یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ تو حکومت کی اس میں تائید کی جائے یعنی باقی چیزوں میں صحیح نہیں ہے مگر اس میں تو وہ مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں مذاکرات کر سکتے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت ہے تو وہ اگر حکمران نہیں کرتا تو اس حدیث میں آگے بھی ذکر ہے اس کا پوری حدیث کو آپ پڑھیں فَإِنْ عَمَرَ بِتَقْوَ اللَّهِ اگر وہ اللہ کے تقویٰ کا حکم دیتا ہے یعنی اللہ کے دین پر چلتا ہے حکمران اور جو ہے اللہ کے رام جہاد بھی کرتا ہے وَعَدَلَ اور عدل و انصاف کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ عَجْرًا تو اس کا عجر ملے گا کہ اس نے اچھا کام کیا اگر وہ نہیں کرتا ہے کہ یہ تو کرتے ہی نہیں ہیں یہ تو ان سے ڈرتے رہتے ہیں بزدل ہیں اگر اس کے علاوہ کچھ کرتا ہے عدل و انصاف نہیں کرتا تکوہ اختیار نہیں کرتا ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا اگر ضرورت بھی ہو تو پھر فَإِنَّ لَهِ مِنْهُ اس کا عصاب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس پر پکڑ ہوگی وہ خود گنے کار ہوگا تو یہ تو اس کے کرنے کے کام ہیں کچھ بڑوں کے کرنے کے کام ہیں کچھ چھوٹوں کے کرنے کے کام ہیں کچھ حکومت کے دارے کار میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرنے والا ہے جس طرح میں نے پہلے حدیث بھیان کی مثلا خدود کا جو نفاظ ہیں یعنی جو شادی شدہ زناکار اس کو سنگسار کرنا پتھر مار کے سی ہے اور کوڑے لگانا شراب والے کو یا ہاتھ کٹنا چور کا قتل کے بدلے دوسرے کو قتل کرنا یہ آپ کر سکتے ہیں کیا آپ نکل جائیں ہریک جس کی مرضی ہے دوسرے کو مارے اس نے کسی اس کو مارا تھا میں نے اس کو مار دیا میں نے دیکھا تھا چوری کرتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ کار دیا یہ تو جنگل کا قانون بن جائے گا سب ایک دوسرے کو مارنا کٹنا شروع کر دیں گے یہ حکمران کے ذمہ داری ہے اس کو کرنا چاہیے نہیں کرتا وہ اللہ کیاں جواب دے ہیں وہ گنے گار ہے اس کو پکڑ ہوگی لیکن آپ اپنے ہاتھ میں تو قانون نہیں لے سکتے تو یہ جو ہے کوئی نجی عدالتوں میں یہ فیصلے نہیں ہوتے نا نجی جہادی گروپ بنا کر یہ حکومت کے دائرہ کار اس کی اہلیت میں ہیں اس کو یہ عزاز یا اہلیت کس نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی صیرت سے سکھلا کے اور یہ نہیں کرتے تو یہ بہت بڑے گنے گار ہیں یہ بہت بڑے گنے گار ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ان کے اوپر بھی جہاد کبھی فارد ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا اگر طاقت ان کے پاس بھی نہیں ہے تو وہ بھی معاہدے کرتے ہیں صلاح کرتے ہیں اس میں کوئی بزلی نہیں ہے یہ تو یہودیوں سے ڈرتے ہیں ان سے معاہدے کرتے ہیں مارو بس لڑو جا کے ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحہ حدیبیہ نہیں کی مشرقوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے صحابہ کو بعض کو غیرت بھی آئے یہ تو ذلت والا معاہدہ ہے کافر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس کر دیں ان کو اٹھا کے اور ہمارا مسلمان ہمارے پاس آئے ان سے جان چڑھا کے تو ہم ان کو بھی اٹھا کے ان کے پاس دے دیں یہ تو ظلم ہے یہ تو ایک طرف معاہدہ ہے لیکن اللہ نے زمانت دی کہ یہ فتح مبین ہے واضح فتح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح سے کچھ نہیں کرتے تو عظیم حکمتوں کے تحت بعض معاہدے کیے جاتے ہیں دور اندیشی کے تحت جب طاقت نہ ہو یا ایک دشمن پر بھی توجہ رکھنی ہے وقتی معاہدہ کرتے ہیں مستقل معاہدہ کر سکتے ہیں کہ بغیر کسی وقت کے جب دیکھا جائے گا ہم ختم کر دیں گے تو یہ سنت سے ثابت ہیں تو اگر مسلمان حکومتیں اس طرح جنگ بندی کے معاہدے وغیرہ کرتی ہیں اپنی دیگر مسئلہ تو خاطر مسلمانوں کی جان بچائے کی خاطریہ ہم کے باس طاقت نہیں ہیں کیونکہ ہم تو عقیدے کی لوگوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں پہلے ایمان وغیرے تو مضبوط کرو چاہے حکومت ہو یا عوام پھر آگے والے سٹیپ پہ جائے جائے گا تم یہ کرنے دیتے نہیں ہوں نہ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کی جان چھوڑتے ہو ان کے پیچھے جو ہے پڑھے رہتے ہو کہ یہ جہاد کے منکر ہے مسلمانوں کا ان کو کوئی دکھ درد نہیں ہے غم نہیں ہے اصل دکھ درد غم تو ہمیں ہے کہ ہم ان کے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں دنیا کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں تم تو بس جاتے ہو کہ چیختیں چلاتے رہو اور مسلمان حکومت کو ہی کمزور کرو تاکہ کافر اور زیادہ خوش ہوں یہ دیکھو اپنی جگہ ٹائر جلا رہے ہیں دکان بند کر رہے ہیں ریڈی تھوڑ رہے ہیں فلانا ہمیں کیا ہے ہم نے تو اس کاٹون بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بستاخی کر لیا ہم نے تو فلسطین پر حملہ کر دیا خود کر لیا کروا لیا ڈراما کیا جو بھی کیا ان کو تو مل جاتے ہیں ایسے جذباتی بے وقوف لوگ کہ جن کے پاس کوئی طاقت نہیں بھی ہو تو جا کر وہاں پر دو پٹاکے پھڑ کے بندوں کو مار کے بھاگ جاؤ اور پھر وہ پوری بستی کو ختم کر دیں پورے علاقے کو ختم کر دیں جتنا کچھ بچا ہوا ہے اس کو بھی تحس نحس ختم کر دیں کونسی اکل مندی اور جہاد ہیں جو آگر اتنی کوئی بہادر رہے ہیں تو وہ عورتوں اور بچوں کو باہر چھوڑ کے چلے گئے جن کو آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں ان کے پر ظلم سے تمہتا رہتا ہے تو وہ تو اتنے طاقتورت ہیں بہادر رہے ہیں اور وہ سیلویاں بھی لیتے ہیں ایسے مجاہدین ہیں اور وہ انڈر گراؤنڈ چھپے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو بن رہی ہے بڑی سلو موکر سب کچھ ان کو آتا ہے جلید اتیار امریکی جیکٹ ہیں سب کچھ انہوں نے پینی ہے یہ کونسے ہیرو بن کے مجاہد آگے ہیں میک اپ بھی چل رہے ہیں اور وہ عورتے اور بچے اور ہسپیٹل جو ہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ وہ مرتے رہے ہیں پیچھے یعنی تم اگر یہ چھڑ کھانی نہیں کرتے خود کی تم نے یا انہوں نے کروائی کیا سازشیں کچھ پتا نہیں حکومتوں کو پتا ہوتا ہے وہ بڑے لیول پر بات کرتی ہیں سمجھتی ہیں جن کو انکتے ہو بزے لیں آخر میں وہی پڑھ کے جنبندی کرا کے جو تھوڑا خود بچاتے ہیں اس کو بچا پاتے ہیں تم تو جتنا ہے اس کو بھی تباہ ورباد کرانے کے اوپر تلے دے ہوتے ہوں حدود کی نافرمانی کر کے خلاف وردی کر کے جڑپے کر کے طاقت ہے نہیں ہے وہاں پر چھیڑ خانی کر کے آؤ اور وہ سارے مسلمان بستیوں کو دلیل قوار کرنے کا اسلام کو دشگرد قرار دینے کا ان کو سارا جواز مل جائے تو تم تو انہی کے عالی کاروں تمہیں وہ تمہیں بسند کرتے ہوں گے بلکہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں دائج جیسے فلانا جیسے جو اپنے ہی مسلمانوں کو جو ہے بربادی کا سبب بنتے ہیں ان کے ملکوں پہ ہم طبزہ کر سکتے ہیں ان کے وسائل اٹھ سکتے ہیں اسلام کی گنتی اور بری صورت بنا کر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں دہشہ کر دیں اپنے اللہ سب کو مار دیتے ہیں دھماکے سے اپنے کو بھی اڑا دیتے ہیں اتنے ویشی ہیں تو یہ اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے جانب نشان دہی کی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اور یہ ہمیں پتا نہیں ہے بتا دیا تھا ایسا ہوگا تمہارے ساتھ تو اس کے کچھ ازباب ذکر کی ہیں کہ دنیا کی محبت میں پڑ جانا اور موت کو بھلا دینا اس سے نفرت کرنا یہ بھی ایک سبب ہے تو فرمایا کہ چاروں طرف سے کافر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے کی پلیٹ پر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لئے تو وہ کہیں گے کیا اس دن ہماری قلت کم تعداد کی وجہ سے ہوگا اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سب لوگ جمع ہو جائیں مسلمان عقیدہ عقیدہ چھوڑو کافروں کے خلاص جمع ہو جاؤ ہماری تعداد زیادہ ہونی چاہیے تو اس میں یہی ہے صحابہ پوچھیں کہ ہماری تعداد کم ہوگی نہیں تعداد زیادہ ہے تو تعداد زیادہ کا کوئی فائدہ نہیں فرمایا کہ وَلَكِنَّكُمْ غُثَ کا غُثَ اِسَّئِ تم جو سیلابی ریلہ آتا ہے پانی آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر اس میں گانس پوس آتے ہیں ایسے اڑکے چلے جاتے ہیں ان کو وہ حیثیت ہی نہیں ہے جتنے بھی زیادہ ہوں بیکار ہیں تو جتنے مسلمان اگر اس طرح شرکیاں قائد والے ہوں وہ بیکار ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی کوئی مدد و نصرت نہیں آنی تو وہ بیکار ہیں ان کے مقابلے میں وہ کھڑے نہیں ہوسکتے ہیں اتنی گھٹیا قوم سے جن کو بندر سور اللہ نے بنا دیا یہود یہودیوں کے پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی قرآن میں جہاں پر بھی وہ ہوں ان پر اللہ کی طرف سے ذلت ہے دوریبت آلیہم ذل ان پر ذلت مسلط کر دی ہے اور وہ اس سے بچ بھی نہیں سکتے لوگوں کی پیچھے چھپکے کر سکتے ہیں یا اللہ ہی کہیں ان کو پناہ دیں ابھی بھی لوگوں یعنی بڑی ریاستوں کے پیچھے چھپکے ہیں امریکہ فلانے کی مدد کرتا ہے اسرائیل کو اچھنا کہنا فلانا اسرائیل کہنا نہیں چاہیے اسرائیل یاکب علیہ السلام کا لقاب ہے تو ان کا نام بھی یہ لیتے رہتے ہیں اس کو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں اتنی اکل چور نہیں ہے تمہیں دین کف ہیں ایک جو یہودی غاصب ریاستہ تھے یہ ہیں یہ لوگ کابزین یہود تو وہ ظلیل لوگ آپ پر غالب ہوگے کس طریقے سے ہو سکتے ہیں مسلمان مومن کے اوپر کیونکہ تم خود اس سے زیادہ کھٹیا شاید عقیدہ رکھنے والے ہو وہ بچڑے کی بوجہ کرنے والے ہیں تو تم بھی مختلف چیزوں کی ذل جنہ کی پتہ نہیں عبادت کرنے والے ہو تو تم میں ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے اس وجہ سے تم ان کی آتھو زلیل ہو رہے ہو مار کھار رہے ہو ہر جگہ پریشان ہو رہے ہو تو فرمایا کہ تم غصاب فیل ہو جائے گا تو فرعو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جو ہے وہن ڈال دے گا صاحبہ انہیں کہ وہن کیا ہے پہلے فرمایا کہ تمہارا روب جو ہے کافروں کے دل سے اللہ نکال دے گا جو کہ مسلمانوں کی خوبی ہے ان کی ایمان کی وجہ سے کہ کافروں کے دل میں اللہ روب ڈال دیتا ہے وہ مقابلہ کر نہیں سکتے ہتھیار کے باوجود نہیں کر سکتے وَقَغَفَ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحَنِ اور تمہارے دلوں میں اللہ وَحَن ڈال دے گا تو صاحبہ نے فرمایا کہ وَحَن کیا ہیں تو فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت موت سے ڈرنا مومن تو نہیں ڈرتا وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارے کردود عمالے سے ہے ہی نہیں کہ ہم کیا مو لے کے جائیں اس طرح یہودیوں کو قرآن میں چلنج دیا گیا اگر تم اتنے اچھے ہو تو فَتَمَنَّوْ الْمَوتِ موت کی تمنہ کرو اپنے رب سے مل جاؤ اتنے اچھے ہو جنت میں تم جاؤگے فلانا لیکن وَلَنْ يَتَمَنَّهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ انہیں اپنے کردود بتایا ہم گئے تو ہمارا برا حل ہوگا رب کی طرف سے ہمیں عذاب ملے گا اس لئے وہ کبھی تمنا کرتے ہی نہیں تو ہمارے بھی یہی حلوں کے ہیں دوسری حدیث میں اس کی مزید وضعات کی فرمایا اِذَا تَبَایَحْتُمْ بِالْعِينَ اگر تم بے عینہ کرنے لگو گے وَأَخَصْتُمْ عَدْنَابَ الْبَقَرَ جو گائیں بیل ہوتی اس کی تم پگڑے رہو گے یعنی کھیتی باڑی کرو گے میں دنیا کمارا رہا ہوں مجھے کیا باقی چیزوں سے دنیا کی پیچھے زود کھا رہے ہیں کھیتی باڑی کر رہے ہیں معیشت اور انہی چیزوں کی اپنی پرواہ کرتے ہیں وَتَرَقْتُمُ الْجِحَادَ فِي سَبِلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تم پر زلت مسلط کر دے گا جس طرح مسلمان آپ ذلیل ہیں تو یہ جتنے بھی چیخیں چلائیں وغیرہ یہ ان کی زلت دور نہیں ہو سکتی جب تک اس علاج نبوی کو یہ نہیں اپنائیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے زلوں سے روح ڈال دے گا اور تم پر زلت مسلط کر دے گا اللہ يَنزِعْ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعْ اِلَادِينِكُمْ وہ زلت تم پر سے نہیں ہٹ سکتی کوئی بھی فارمی اللہ استعمال کر کے دیکھ لو حَتَّى تَرْجِعْ اِلَادِينِكُمْ جد تک اپنے دین کی طرف لوٹکے نہیں آتے اور دین وہ ہے جو ہم اتنے دروس میں بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی توحید سے شروع ہوتا ہے شرک کو چھوڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے بیداد کو چھوڑنے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کو اپنانے سے نہ دوسروں کے کرنے کی کوشش کرنا تب جا کر یہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کو مدد و نصرت ملتی ہے اللہ سمانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال مغلوب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے کافروں کو یہود و نصاروں کو آپس میں ہی لڑا کے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں مسلمانوں کو اپنے حقیقی دین کے جانب رجوع کرنے کی توفیق دے جس پر اللہ تعالیٰ کی زمانت ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا ان کو اسی طریقے سے فتح انصرت ملے گی جس طرح صالحین جن کے کارناموں پر ان کی تاریخ کو ہم یاد کر کے فخر کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی یہ چیزیں حاصل ہوں کیونکہ قیامت تک دی دین اور عقیدہ منج اسی طرح رہنا ہے جہاد کے تعلق سے ہو سیاست کے تعلق سے ہو عقیدہ منج کے تعلق سے ہو تو نہ چاہ یہ جو طاقت کی شات مثال کے طور پر میں آپ کو بیان کروں یہ تاکہ ہمت واقعی رہے گی جو کہتے ہیں کہ تم ابھی تک مکی زندگی میں ہو مدینے میں تو اور بھی حقام تھے چنانچہ جب یہ آجود و ماجود کوئی ٹھوڑا جائے گا عیسی علیہ السلام جو سب سے طاقتور اور بڑے فتنے دجال کو قتل کر چکے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکرا تھا بہت سارے مومن جو ہے سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے کفر میں مطلع ہو گئے تھے اور وہ یہ ساری عزمائشے لکھایا تھا عیسی علیہ السلام واپس سے نازل ہوں گے اور اللہ کے حکم سے اسے قتل کریں گے یعنی اتنی طاقت ہے کہ اس کو قتل کر دیا دجال کو مگر یاجو جو ماجود جو قوم ہیں جو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا يدان بی احد ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے عیسی علیہ السلام تم اور تمہارے ساتھی بھی نہیں کر سکتے ہیں فحر حبادی الکتور تو کوہ تور بہاڑ پر میرے بندوں کو لے کر چلے جاؤ یہ نیچے آئیں گے چھوڑوں گا ان کو تباہیاں مچائیں گے اس کے بعد پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پھر خود اپنی طرف سے انہیں ہلاک کر دے گا ختم کر دے گا اس سے کیا معلوم چلا کہ تا قیامت جو ہے طاقت کی شرط موجود ہے جہاد کے لئے عیسی علیہ السلام جو ہے وہ شریعت محمدیہ کی مطابق عمل کر رہے ہوں گے وہ ایک عمتی بن کے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے اصلاقت نہیں ہے تو آپ جائیں اپنے بندوں کو بچا کر اوپر جائیں پھر اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کرے تو آپ وہاں سے اتریں تو یہ جو دین عقیدہ اور منح جو اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت دے وسیرت دے ہر قزم کی گمرائی سے چھوٹی بڑی سے ہمیں محفوظ رکھیں و سبحانک اللہ و بحمدک کوئی سوال ہوگی کوئی سوال ہوگی کوئی سوال ہوگی تو ایسے بندوں کو کیا جہاد دینا چاہیے ایسے بندوں کو ایسے میں نے ہم نے بھی سنایا صرف یہ لوگ نہیں بلکہ جو جہادی جماعت والے بھی ہوتے ہیں دیکھو نا اس حدیث میں کہ جہاد چھوٹو گے تو آپ واپس جہاد کرو گے تو صحیح جاؤ گے اس میں حلیٰ کے بیان ہوئے حَتَّى تَرْجِو الٰدِينِكُم حَتَّى تَرْجِو الٰل جہاد نہیں ہے جہاد بھی دین کا ایک حصہ ہے کوئی الگ چیز تو نہیں ہے تو جہاد کے جو مختلف مراحل سیرت سنت کے مطابق بیان کی ہیں اس کے مطابق تم چلو گے تو ہم تو مانتے ہیں یہ لوگ نہیں مانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں آپ کے ملک کی جو افواج ہیں وہ آپ کے مجاہدین ہیں اپنی نیت میں وہ اخلاص پیدا کریں سنت پر چلیں وہ آپ کا دفاع کرتے ہیں آپ کے لئے لڑتے ہیں وغیرہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں جانا ہے تو جاؤ وہاں جانا بھی نہیں ہے یہ تو حکومت کے پیٹو امریکہ کے سوچے چلنے والے کرائے بھاڑے کے فلانا یہ کہاں سے آگے مجاہد وہ تو لمبے بالو والے پھٹنے تک پانچے والے جتک سرمار لگانے والے فلانا اور یہ کلاچن کو افغربان کھلاو اہلیاں کا بناو یہ ہوتا ہے مجاہد وغیرہ یہ ہوتا ہے مختلف قسم کے جو علاقوں میں لڑتے پھرتے ہیں یہ تھوڑی ہیں یہ جو ڈیسنٹ سے بنے ہوئے ہیں آرمی ایئر فورس اور نیوی وغیرہ یہ ان کی ذہنیت ہے یہی لوگوں میں وہ پھیلاتے ہیں ان کا درجہ بڑا بڑھاتے ہیں اور پتہ نہیں کون سی نورانی مخلوق آسمان سے اتر گئے ہیں اور ان کو ضلیل کرتے رہتے ہیں جب ہی وہ ان کو حقیت سمجھتے ہیں کم تر سمجھتے ہیں اور اپنے ان کو جو ان کے بنائے ہوئے ان کو بڑا سمجھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جاؤ جہاز تمہیں کرنا ہے جو ہے افواج موجود ہیں اس میں شمولیت اختیار کر اپنے عقیدہ تمہارا صحیح ہے اور جو ہے آپ کی اصلاح ہوئی بھی ہے آپ جا کے لڑیں گے مر جائیں گے یہاں شہید ہو جائیں گے اور جو ہے آپ دفاع کریں گے ملک و قوم کا یہاں آپ کو بھیجا جائے آپ آپ پر لڑیں گے بھی تو یہ تو موجود ہیں چنانچہ جہاز دین کا حصہ ہے لیکن سب سے پہلے توحید سے شروع ہوتا ہے چنانچہ یہ جو خود کا شملے کرتے ہیں جو حرام ہے اس تعلق سے آپ حدیث سنیں یہ بھی غزوہ خیبر کا واقعہ ہے یہ کہتے ہیں نا یہودیوں کے خلاف لڑوں کو خیبر کے ہی موقع پر یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے بڑی بہادری سے ہر مشرق کتھر دھپڑتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا مسلمانوں میں سے صحابہ نے اس پر رشت کیا تھے کتنا عظیم انسان ہے کتنا بڑا مجاہد ہیں اس نے تو میدان مار لیا ہے سب سے پڑھ چڑھ کے یہ لڑتا ہے کتنے جو ہے اسلام کے لئے قرمانی دینے کے لئے یہ تیار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا فنار یہ تو جہنم میں جہنمی ہے وہ صحابی حیران ہو گئے کہ یہ تو سب سے زیادہ بہادری سے لڑا ہے کافروں مشرقوں سے اسلام کی خاطر یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان سچا ہے وہ ہمارے جیسے نہیں تھے جس طرح میں نے کتنی وسائلے دی اللہ کا فرمان سچا ہے ہم میں کب زوری ہوگی نہیں ان کو فرمان میں ہی کچھ وہ ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وعدہ سچے ہیں ہے نہیں ساری مصیبتیں ہم مسلمانوں پر ہی پڑھتی ہے ایسے الفاظ سنتے ہوئے ہم نے دیکھا اللہ ماہ اقبال پورے شہر جو ہے شکوا اللہ سے شکوا ہم ضلیل ہونے کے لئے مسلمان ہی رہے گئے ہیں ہم ہی تیری عبادت کر رہے ہیں ہم بھی فلانہ کر رہے ہیں روزے بھی رکھیں بکھوں مرے اور دلیل بھی ہم ہی ہوتے رہے ہیں اس طریقے کی باتیں اپنے رب سے بھی کرتا ہے تو یہ صحابی کا کیا کیا ہے کہ نہیں آپ کا فرمان صحیح ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے یہ کیوں ہے جہنمی مجھے یہ دیکھنا ہے تو وہ محنت کر کے اس کا پیچھا کرتے رہے کہ وہ کیا کرتا ہے واقعی وہ لڑ رہا ہے مار رہا ہے اس کو زخم بھی لکھتے جا رہے ہیں وہ زخم بھی اپنے تارے برداشت کر رہا ہے کتنے قربانی دے رہا ہے اتنے زخم لگے اتنے زخم لگے کہ وہ ان زخم کی تاب نہیں لا سکا اور اس نے اپنی دلوار اپنے سینے میں گھوپ کر چبھو کر اپنے آپ کو اس کے اوپر پھے کر خودکشی کر لی خودکشی کرنا جو بڑا قدعہ ہے وہ اس نے کر لی تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا کہا ہے اس طرح اس طرح اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ باہر جا کے سب میں اعلان کر دو یہ کہتے ہیں نا مجاہد عقید کی اصلاح نہیں کرو متعویز بھی لٹکتے رہیں باہر جا کے اعلان کر دو کہ جنت میں سر مومن جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی برے شخص سے بھی اپنی دین کی مدد لے لیتا ہے کام نکال کے اس کو پھکوا دیتا ہے اس کا وہ عمل دلیل نہیں بن جاتا کہ یہ صحیح ہے اگلات ہے تو دیکھیں اس نے خودکشی کی یہ تو خودکش ہم لوگو جائز سمجھتے ہیں بچارہ کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹینک کیا کے پتھر لے کے کڑے ہیں تم اس کو بہادری کہہ رہے ہو یا دنیا کو مزاق بنوارے ہو تب کے سامنے اپنی اصلاح کی پروانی وہ ٹائٹ جنس میں لڑکیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں بے پردگی وغیرہ اور یہ ان کا مقابلہ کر رہی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہیں ہمارے قرآن اسے ڈر رہے ہیں کام پر یہ کونسا جہاد کا طریقہ ہے یہ تو خود وہ آلے کام کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو شکست ملتی ہیں چنانچہ اسی غزوہ خبر کے واقعے میں ایک اور واقعہ ایسی خودکشی سے متعلق ہے یہ بھی دلیل بنتا ہے کہ خود کا شملہ ہوگیرا جائز نہیں ہے یعنی اسلامی جہاد اور کافروں کے مرو مارو کچھ بھی کرو بس لڑنا ہے سامنے والے کو شکست دینی ہے یہ نہیں ہوتا اسلام میں خودکشی کرنا جائز نہیں ہے لڑتے لڑتے آپ مر جائیں آپ کو حکومت میں وہاں پہ مقرر کیا ہے کہ آپ کو یہاں لڑنا ہے وہ الگ چیز ہے لیکن آپ نے آپ کو خود اڑا دے نا یہ کوئی بہادری نہیں یہ تم پرلے درجے کی کمزوری ہے کہ ایک اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کہ اپنے کو مار دیا تو یہ آخری اس کے پاس اربادہ کے میں یہ کر رہا ہوں یعنی سب سے کمزور تاری ناظمی تم ہو کے تم سے لڑا بھی نہیں گیا ہاتھ سے بھی نہیں لڑا گیا کہ تم اپنے کو خود ختم کر رہے ہیں اور دو چار جو ہے غیر اہم لوگوں کو مار دیتے ہیں یہ رسول ہیں ان کے جو بھائی ان کے جو ہے ان کے بھی قزن تھے یا بھائی تھے آمیر بن اقوا ان کے قزن تھے آمیر بن اقوا وہ بہت اچھے شیئر پڑھتے تھے جب جا رہے ہوتے تھے جہاد پر لوگوں کو بھارنے کے لیے کہ ہم نے ہم جو ہے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ما سمنا وما سللہی نا وما سصدقنا اے اللہ نہ ہم صدقہ کر سکتے نہ نواز پڑھ سکتے تیری رحمت سے ہم نے یہ چیزیں اپنائی تیرے نبی کی پیروی کی تو وہ اسے شیئر پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے رحم پرمایا تو وہ صحابہ تھوڑے سے جو ہے افسردہ ہو گئے کہا رحم پرمایا یعنی صحابہ سمجھ گیا آپ کا اشارہ کی یعنی یہ شہید ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مقشش کرے یہ مدلعہ تھا اس کا تو کہا کہ یہ تو بہت کم وقت ہمارے پاس رہیں گے ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں اور اس طرح پڑھتے رہا کریں تو بہرحال پھر وہ جب لڑنے گئے ایک یہودی کو مارنا چاہتے تھے ان کی دلوار تھوڑے چھوٹے سائز کی تھی تو وہ پیچھے ہوا بچ گیا اور ان کے اپنے پیر میں لگ گئی اپنی بندلی پر لگ گئی دلوار تو وہ زخم اتنا شدید تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی تو بعد میں جو سلمہ تھے سلمہ بن اقوار رضی اللہ عنہ وہ تھوڑے جو ہے افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے غمزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہے کہ کیا ہوا ہے سلمہ کہا سارے لوگ یہی بول رہے ہیں یعنی لشکر میں سارے مسلمان کے آمیر جو تھا اس نے اپنے جہاد کو ضائع کر دیا کونسا جہاد بڑا والا جہاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا ہوا جہاد یعنی عام جہاد بھی نہیں اتنا عظیم جہاد اس نے ضائع کر دیا یعنی اپنے کو خود مار دیا اس سے یہ معلومہ سارے صحابہ کا یہی اقید تھا کہ خود مار دینے سے اس جہاد ہی ضائع ہو جاتا ہے نبی کے ساتھ مل کر کیا ہوا جہاد ضائع ہو جاتا ہے موجودہ جہاد تو دور کی بات ہے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاعت کی کہ اس نے جان پوچھ کے نہیں کیا وہ تو اس کو مار رہا تھا یہ تو بڑے بہادر لوگوں میں سے ہیں عرب میں ایسے بہادر بہت کم پیدا ہوئے ہیں آپ نے تعریف کی تو پھر وہ خوش ہو گئے یعنی انہوں نے خود اپنے کو نہیں ختم کیا تو اس میں دلیل یہ ہے کہ خودکشی کرنا خودکش حملے کرنا فدائی حملے اچھے اچھے نام ان کو دے دیتے ہیں یہ لوگ یہ سب نجائز ہیں یہ سب یہی وجہ ہے کہ جب شریعت کے مطابق جو سنت کے مطابق جہاد کا تصور ہے اس کو یہ مانتے نہیں ہیں حکومت کے فرمادداری میں نہیں آتے افواج کو زلیل کرتے رہتے ہیں طاقت کی شرط کی پرواہ نہیں کرتے عقیدے کی اصلاح کی کوئی انہیں پرواہ نہیں ہیں تو پھر اس قسم کی نئی نئی چیزیں یہ دین میں لاتے رہتے ہیں نئی نئی چیزیں دین میں لاتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں اسلام کے چہرے کو بدنام کرتے ہیں اس کا نقصان کرتے ہیں اور جوہید لوگوں کے عقل سے ان کے عقائد اور منحج سے یہ کلوار کرتے ہیں اللہ اللہ ان سے محفوظ رکھیں سلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو اپنے عقیدے کی کتاب میں علماء اپنے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں جہاد قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خود فرمایا ہے جہاد جو ہے قیامت تک جاری اور ساری رہے گا کسی ظالم کا ظلم بھی اسے نہیں رکھ سکے گا کسی عدل انصاف کا عدل انصاف بھی اسے نہیں رکھ سکے گا وہ تو چلتا رہے گا تو اس سے کیا مراد ہے جہاد ایک وسیع مفہوم ہے جہاد کے بڑے اقسام ہیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا گناہوں سے بجنا شیطان کے خلاف جہاد کرنا علم کا جہاد کرنا یعنی بدعات کا گمرائیوں کا رد کرنا جہاد ہے اور اس کے آخری سٹیج یہ ہیں کہ کتال اور ہتیار سے لڑنا تو جہاد میں تو یہ ساری چیزیں ہیں شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے علاقے جہاد کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی فرماداری کا پابند بنائے اصل مجاہد تو وہ ہے جو صرف ایک علاقے سے دوسرے علاقے نہیں بلکہ اس سیز کو چھوڑ دیتا ہے اس سے ہجرت کر لیتا ہے جس سے اللہ نے منع کہہ نہیں بلکہ دیتا ہے اصل مجاہد تو اور اصل مجاہد تو یہ ہیں تو یہ بھی جہاد کے معنیوں میں شامل ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا اسی حدیث میں ایک دوسری روایت میں جہاد اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے نبی بنایا تو آپ دیکھیں کہ مکہ میں تو کوئی جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو پھر وہ کون سا جہاد تھا کہا کہ نبوت سے جاری ہے تو یہی جو قرآن میں ہیں کہ جہاد کبیرہ ان کے خلاف آپ جہاد کریں بڑا والا جہاد یعنی یہ قرآن لیں اور اللہ کی توحید بیان کریں اس سے یہ مراد ہے اس کی تفسیر میں تو اس سے معلوم ہوئے اس سے شیخ صالح الفوضان حفظ اللہ سے کسی نے پوچھا جہاد تو جاری رہے گا آپ سے بھی کہتے ہیں فلان جہاد ہے فلان جہاد نہیں ہے کہا کہ جہاد مسلمانوں کی طاقت کی صورت میں تلوار کے دریئے بھی جاری رہے گا جب طاقت نہیں بھی ہوتی تو جو ہے اپنے دلیل اور حجت سے مسلمان جہاد باقی رکھتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ کب ثابت ہے کہ صحابہ چوبیس گھنٹے دن میں صبح شام دن رات جو ہے لڑتے ہی رہتے تھے جہاد کے لئے وہ بھی کبھی ریسٹ کرتے تھے کبھی جہاد ہو رہا ہوتا تھا کچھ مہینے جہاد نہیں ہو رہا ہوتا تھا کچھ سال جہاد نہیں ہو رہا ہوتا تھا پھر چل رہا ہوتا تھا حکمت اور مسئلہت کے تحت جو ہے حکمران جب چاہتے ہیں وہ جہاد کرتا ہے جب چاہتے ہیں دفاع کرتا ہے یا جہاد نہیں کرتا ہے معایدہ کر لیتا ہے تو اسلام کی بھی جو تاریخ ہے جن کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے صحابہ کرام کے جن کے سامنے یہ حدیث موجود تھی جہاد جاری رہے گا تو وہ بھی ہمیشہ چوبیس گھنٹے تو نہیں کرتے رہتے تھے کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے مگر یہ حدیث ان پر بھی اپلائی ہوتی تھی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں یعنی ختم نہیں کر دیا ہمیشہ کے لیے ابھی رکے ہیں تو بعد میں واپس ہے چلے گا کچھ عرصے بعد چلے گا جب طاقت آئے گی چلے گا جب طاقت نہیں ہے تو یہ ہوگا اس طور پر جو ہے جہاد جاری ہو ساری رہے گا مختلف وقت میں مسلمانوں کا یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ مانتے نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ موجود ہیں اسلامی ملک کا دفاع کر رہے ہیں تو وہ بھی جہاد میں شامل ہیں تو جہاد تو جاری ہے کبھی بھی نہیں رکا کہ مسلمان بغیر افواج کہہ رہتے ہوں بغیر اپنے ملک کی افادت نہیں کرتے ہوں صحیح ہے یہ چیزیں موجود ہیں تو اس معنی میں تو یہ بات موجود ہے یہ ایک مخصوص میں نے نہیں بتایا کہ جہادی منہ جو رسین انہوں نے بنایا بعض گروہوں کی جو حرکت ہے اس کو وہ جہاد کہتا ہے جن کو یعنی اپنے گھنڈا کرتی تک کو بھی وہ جہاد کہہ رہے ہوتے ہیں جب وہ ٹریننگیں لے کے آتے ہیں جب عقیدہ اپنا صحیح نہیں کیا تو اکوانستان میں سے اگر انہوں نے کافروں کو دیریوں کو کمیونسٹوں کو بھگا دیا اپس میں لڑنے لگے کیونکہ ایک جیسا گزہ نہیں ہے تو فتح کے بعد بھی وہ شکست بن جاتی ہے اس کا فائدہ نہیں رہتا ایک دو چلی کے دستوں گریبا ہوتے ہیں کہ کافر بھاگیا اب وہاہبیوں کو بھی قتل کرو مارو یہ بھی گستاخ ہیں اپنے مزارات کو غیر انسان نہ توڑے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد شروعی اسی ویس پہ کرتے تھے فتح کرتے ہی مکہ کو کبریں توڑوں مزار توڑوں ان چیزوں کا حکم دیتے تھے تو اس بنیاد پر نہیں ہوتا تو پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں بڑھتے ہیں بے برکتی ہوتی ہے اس زہاد میں اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو یہ وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں تکفیری خارجی ذہن ہوتا ہے تو گھنڈا گردی پہ بھی اتر آتے ہیں وہی مجاہدین وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں ہم نشے کا کاروبار بھی کریں گے ہم بھتہ بھی لیں گے ہمارے پر جیادی ٹریننگ بھی ہے ہمارے پاس بندوقے بھی ہیں گن بھی ہیں بزماشی سے مختلف چیزیں ملوائیں گے مسجدوں پر کفزیں بھی کریں گے فیلانہ بھی کریں گے تو یہ آسان ہو جاتا ہے اس قسم کے لوگوں کے لئے کیوں کیونکہ ان کے پر کوئی حکمران نہیں ہے ان کو لگام دینے والا جب ہی تو ان کے ساتھ صحیح جہاد ہوئے جو حکمران کے تحت اپواج ہوتی ہیں ان کا بڑا جرنیل ہوتا ہے اسے پر سہلار ہوتا ہے ان کو سنبھالنے والا ہوتا ہے یہ تو موز اور گھوڑے تو اس کا جوتی چاہے کرنے والا ہیں وہاں سے ٹریننگ لی اپنی مرضی سے اٹھے گئے چیکٹ پہنی وہاں سے واپس آئے ادھر آئے ادھر اس کو غصہ آیا کہ وہیسی جو ہے گن پڑیوی تھی اٹھا کے اڑا دیا کسی کو اس سے کون پوچھنے والا ہے تو یہ دشکردی کا واقعی سبب بنتی ہے اس قسم کے جو جہادی افکار اور جماعتیں بناتے ہیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور پھر حکومت کے اخلاف اقساتے ہیں افاظ کی خیال لوگوں کو کرتے ہیں یہ تو امت کا نقصان کرنے والے لوگ ہیں تو جہاد تاکہ احمد باقی رہے گا لیکن اپنے وصولوں کے ساتھ ہیں